مندلس کا ساتھ دیجئے میں نے فیصلہ کیا اور پھر کہہ رہا ہوں ہم نے یہ کہا کہ ہم کانگریس اور بی جے پی کو چھوڑ کر کسی سے بھی آلائنس کرنے کے لیے تیار ہیں تو سنیے تو اے بی پی کے چینل پر ایک مشہور جرنلیسٹ ہے پنکت صاحب نے اکیلیس سے پوچھا کہ آپ اویسی سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے تو اکیلیس نے جواب دیا کہ اویسی پر بہت سے الزام لگتے ہیں اصلا تو دن اویسی کو کیسے دیکھتے ہیں خطرہ ہے کی نیاب کے لیے وہ بھی تو چھوٹی پارٹی ہے آپ چھوٹی پارٹی کے ساتھ گٹ بندن کرنے کی بات کہے چکے ہیں جو بھاتی جنتہ پارٹی کو ہرانا چاہتے ہیں ان کو ساتھ آنا چاہیے وہ تو کہہ رہے تھے آج اسی من سے بول کے کہے کہ میں تو کرنے کو تیار ہوں بولے تو سہی جو اُس دل کے بارے میں پورا دیش پوری جنتہ جانتی ہے کہ وہی شبد وہی لائن کہتے ہیں جو بی جے بی کو سوٹ کرتی ہے اکیلیس صاحب الزام تو ہم پر ہی لگتا ہے نا آپ پر تو کچھ نہیں لگتا ریور فرنٹ آپ بنائے آپ پر کوئی الزام نہیں لکنوں سے کانپور روڈ آپ بنائے آپ پر کوئی الزام نہیں آپ نے سب کچھ کیا آپ کے دس دس انگلیاں گھی میں تھی مگر آزم پر الزام لگا بکری چوری کا اور بیس چوری کا یہ الزام صرف ہم پر لگتا ہے یہ ساتھ سال سے ہم پر الزام لگ رہا ہے کبھی آتنگواد کا کبھی فرقہ پرستی کا کبھی پولیس کو مارنے کا تو کبھی کسی اور الزام کا اکیلیش یادف صاحب الزام تو بھارت کے مسلمانوں کے مقدر کا حصہ بن چکا ہے اب ہم الزامات کی فکر نہیں کریں گے سنو اکیلیش یادف مجھے تم سے سوئی سٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میں اس جنتہ کے درمیان میں جا کر اپنی دل کی بات کروں گا اور ان کے دل کو جیتوں گا اور ان کے اوٹ کا مطالبہ کروں گا تم کیا دوگے تم گیارہ فیصد یادف ہو ہم انیس فیصد مسلمان ہیں اگر تم تم مکہ منتری بنے اور جناب مولاین سنگھ بنے تو مسلمانوں کے اوٹ کی خیرات سے بنے تم یاد رکھو اس بات ہم پر الزام ہم پر الزام ارے ہمارے پہ کچھ الزام لگا ہماری تاریخ گاہ ہے ہماری نبی کی صیدت کی کتابیں پکار پکار کر کر رہی ہیں کہ جس پر الزام لگتا ہے اللہ اس کو کامیاب کرتا اور کرے گا انشاءاللہ کامیاب کرتا ہے